اسلام علیکم میں ہوں سائمہ ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں وومن ایکسپیرٹیز یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مزیدار سی مکس سبزی کا سالن جو کہ سردیوں میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور سردیوں کی سبزیاں ویسے ہی تمام کی تمام ہی میری فیورٹ ہیں تو سوچا آپ کے ساتھ اس ریسیبی کو بھی شیئر کیا جائے تو ہاف کپ آئل کے اندر میں نے ایک میڈیم سلائس پیاس چاپ کر کے ڈالا ہے اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے سوٹے کریں گے یعنی لائٹ براؤن سا کلرز کو دیں گے بس تو لائے یہ پیاس ہلکا سا فرائے ہونے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون لہسن اور ایک ہادہ انچ کا ٹکڑا ادرک کا جو کہ چاپ کر دیا میں نے اس کو بھی ڈال دیا ہلکی سی بھنائی کے بعد ساتھ ہی میں اس میں ڈیمارٹر بھی ڈال دیے جو کہ ایک ہی عدد ہے ڈیمارٹر بھی اور وہ بھی میں نے چاپ کر لیا تھا اور ساتھ میں آٹھ ہری مرشیں بھی ڈال رہی ہوں ہری مرشیں آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یاد زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک منٹ کی بھنائی کے بعد اس کے اندر ڈال دیا میں نے تھوڑا سا پانی تاکہ جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے اور ساتھ ہی ایک شاخ میں نے لی ہے کڑی پتے کی اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ہاتھوں سے ہی کٹ لیا ہے اور وہ بھی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس سب کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے رج بس جائے اور اچھے سے گل جائے تو اب اس میں ڈال رہی ہیں سپائسز ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس کے اندر پنک سالٹ ہاف بلکہ ون ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں حلدی پاورڈر اور ایک ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں لال مچ بسیوی اچھے آپ اس میں کٹیوی بھی ڈال سکتے ہیں اور میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کورما مسالہ جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یہ مسالہ ڈال لیں تو اس سے سالر میں اور بھی لطف دوبالہ ہو جاتا ہے اچھے اس کی بھی بھنائی کر لی اس دوران تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے تاکہ مسالہ چھ سے بھن جائے اور نیچے نہ لگے اور میں ڈال رہی ہوں ادھر یہاں پر ہاف کپ مٹر اور آدھا کلو گازریں جنہیں میں نے اپنی مرضی کے ساتھ سے چھوٹی چھوٹی کٹنی ہیں اچھا مٹر دیر میں گلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے مٹر ڈالے اس کے بعد گازریں ڈالی ٹھیک ہے اب اس سٹیج پہ میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالنا ہے اور پانچ منٹ کے لی اس کو دم پر رکھ دوں گی تاکہ گازر اور مٹر وہ تھوڑا سا گل جائیں تو دم سے میں نے ہٹا لیا ہے اور اب اس میں جا رہا ہے آلو آلو میں نے ڈالے ہیں چار عدد چھوٹے سائز کے اچھا مٹر گازر اور یہ آلو کا جو ریشیو ہے آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مٹر زیادہ پسند ہے آپ مٹر ڈالیے آلو زیادہ پسند ہے آلو ڈال دیجئے ٹھیک ہے تو آپ بالکل ایگزیکٹ ضروری نہیں کہ سبسیوں کی مقداریں یہی رکھیں تو جناب آلو ڈال کے بھی میں نے دمپا رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو میں مزید اضافے کے لیے میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے خوشک میتھی وہ بھی ڈالوں گی جس کی وجہ سے اور بھی اس کے ذائقے میں اس کے خوشبو میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا اور امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ریسے بھی تو یہ دیکھئے گاجر بھی گل گئی ہے آلو بھی گل گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میتھی جس کی وجہ سے بہت ہی مزیدار سے خوشبو آئے گی تو امید کرتی ہوں یہ مزیدار سی مک سبسی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپریزینس کیسا رہا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ